پروگرام میں ہم بات کریں گے جل شکتی مشن کی یہ مشن مرکزی سرکار کی جانب سے اس لیے لائے گیا تاکہ ہر گھر کو نل سے جل مہیا ہو سکے اور جمہور کشمیر کے اندر بھی بازار کا طور پر محکمہ جل شکتی کے جانب سے جانکاری پروگراموں کا انعقاد بھی کیا گیا اور اقدامات بھی اٹھائے گئے تاکہ ہر شخص کو ساکھ پانی مہیا کیا جا سکے لیکن آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے یہ سکیم بھی جمہور کشمیر آتے آتی اپنے آپس میں تھک کی جاتی ہے کیونکہ جل شکتی محکمے کے حوالے سے جو بات کریں گے جمہور کشمیر کے مختلف ازلا میں ابھی بھی لوگ پینے کے ساکھ پانی سے محروم ہی نظر آ رہے ہیں کئی کوششیں متلکہ محکمے کی جانب سے کی گئی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی خود محکمے کے آداد و شمار سے پتا چلتا ہے کہ آج کے وقت میں بھی جل جیون مشن جس کے تحت 13 الگ الگ ڈسٹرکس میں جو دونوں پروگنسز کے ہیں جمہور کشمیر صوبے سے 13 ازلا میں کل 35 فیصد ایسے لوگ ہیں جن تک ساف پانی کی رستیابی کو یقینی نہیں بنایا جا سکا ہے 12 ڈسٹرکس میں 43 فیصد ایسے کمبے ہیں ایسے فیملیز ہیں جن کو ساف پانی تک رسائی حاصل ضرور ہے لیکن گاندر بل جہاں پر انتظامی آبی تک اپنا ٹارگٹ سیٹ کرنے کے بعد ایچیو کرنے میں بھی کامیاب ہوئی ہے باقی ڈسٹرکس میں اندر اس سب تک کامیابیوں نے حاصل نہیں ہوئی ہے جمہور کشمیر کے 13 الگ الگ ڈسٹرکس 35 فیصد کمبے پینے کے ساف پانی کی رستیابی سے محروم ہیں جبکہ دو ڈسٹرکس میں 43 فیصد کمبے جو آج کے آداد و شمار سے پتا چلتا ہے جن کو ساف پانی تک رسائی حاصل ہے جل جیون مشن کے تحت جب یو ٹی میں 100 فیصد لوگوں کو نل کے ذریعے پانی پہنچانے کا زمہ اٹھایا گیا تو ڈیڈ لائن جس میں صرف ایک سال باقی رہ گیا ہے اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ متلکہ محکمہ صرف گاندربل میں ہی آدھاف پورے کرنے میں کامیاب ہوا ہے اور سرکار کی جانب سے اس سال فروری میں جو ہر زلے کا چونکہ انڈیکس سامنے آتا ہے کارکردگی کس ڈسٹرک کے اندر کیا ہے وہ پتا چلتا ہے اور ڈی جی آئی ریپورٹ جو ڈسٹرک گوڈ گورننس ریپورٹ سامنے آتا ہے یہ ریپورٹ کارڈ ہوتا ہے اس میں کہا گیا کہ زلہ گاندربل میں تمام چوالیس ہزار چھہ سو تراسی کمبو کو ساف پینے کے پانی تک اس وقت رسائی حاصل ہے تاہم کلگام زلے کو جب آپ دیکھتے ہیں ایس کمپیر ٹو سینٹرل کشمیر تو ساؤت کشمیر کے اندر یا نورڈن پارٹ کے اندر ابھی تک مکمل اچیومنٹس نہیں مل سکی ہیں ارفان فازل کے پاس چلتے ہیں آداد و شمار مکمل وہ بتائیں گے ارفان دونوں طرف کی ریپورٹس رکھے گا سینٹرل کشمیر کے اندر تھوڑی سی بہتری گاندربل ڈسٹرک میں لیکن بہت بڑی آبادی ہے جن تک ابھی بھی ساف پانی نہیں پہنچا اور خود یہ جو محکمے کے یا سرکاری آداد و شمار ہیں ان سے بھی پتا چلتا ہے اور زلی سطح پر ہمارے سامنے وہ ریپورٹ کارڈ بھی سامنے آتا ہے جس میں کہا جاتا کہ ڈسٹرک میں کس شعبے میں کتنا کام ہوا ہے تو اس میں بھی بارہ سے تیرہ ڈسٹرکس ہیں کون کون سے ڈسٹرکس ہیں کیا فیکٹس فگرز ہیں یہ بہت بہت شکریہ آسف پرشکیر کہہ سکتے ہیں کہ یہ تب سے پہلی تو بدقسمتی کی بات ہے کشمیر میں جبکہ پانی کی زخائر نہیں زیادہ ہیں اور اب آپ دیکھنی جی کہ کشمیر جیسی خوبصورت درتی پر بھی آپ پانی کی قلت پائی جاری ہے اور خاص طور پر جیہاں گندے پانی گندے پانی کا جو ہے سامنا کرنا پڑ رہا ہے خاص طور پر اگر دیکھیں گے تیرہ ڈسٹرک ہے اس میں آپ دیکھنی جیے پینتیس فیملیز ہے آہ اوورال جمعہ کشمیر کے ساتھ ساتھ یعنی وارٹر بوڈیز کو جگر جس میں 43% فیملیز اور 2 جس میں جس میں پانی ساف مل رہا ہے آہ اوورال اگر ہم دیکھیں گے 35% جنرلی اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں پانی ساف مل رہا ہے تقریباً تقریباً ایک سال کے حوالے سے اگر میں بات کرو ایک الٹیمیٹم دیا تھا ڈیڈلائن دی گئی تھی کہ تاب وارٹر کلین وارٹر کو جو ہے ہر گھر تک ہر ڈسٹرک کو تک پہنچایا جائے مگر کنسرن ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اگر میں بات کرو تو ٹارگٹ جو ہے وہ خالی فلفل کیا گیا ہے گاندربل کو لے کر اور ڈیڈی جی جی آئی جی جو ریلیز ریپورٹ ہے پروری سال 2023 میں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ چوالیسزار چھے سو اٹھا اٹھاسی فیملیز ایسی گاندربل کی ہے جو جن کو خاص طور پر جو ہے ڈرینکنگ وارٹر فیسنٹی جو ہے ساپ پانی پینے کو ملا ہے گلگام ڈسٹرک کی اگر میں بات کرو تو 74,000 فیملیز میں سے 32,000 فیملیز اکراس جو ہے کہ جہاں پر کلین وارٹر انہیں مل رہا ہے اسی کے حوالے سے اگر میں رامبن کے حوالے سے بات کرو تو رامبن میں بھی تقریبا تقریبا آکڑا جو ہے 58,000 کے قریب ہے جس میں 25,000 فیملیز کو ہی ایکسس مل رہی ہے ساپ پانی کے حوالے سے اسی طرح سے اگر میں سیننگر کی حوالے سے بات کرو 184,000 and 200 فیملیز تقریبا تقریبا یعنی دو لاکھ کے فیملیز کے قریب ہے دو لاکھ 63,000 کے قریب فیملیز ہیں 50% مارجن جو ہے وہ ریشو دکھائی دے رہا ہے تو انڈیکس ریپورٹ چاہے وہ میں کہوں گا کہ بڑ گورننس کے حوالے سے جبکہ ہم ادھمپور یا بڑھگام کی میں بات کروں گا تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھا خاصا جو ہاف اپ دے ہاف اپ دے پوپلیشن جو ہے وہ خالی ساف پانی پی رہی ہے وہ بھی بڑھگام میں اور ادھمپور میں جنرلی اوورال اگر ہم آسیب بھائی دیکھیں گے جتنے بھی سارے ڈسٹرکس ہیں جتنے بھی سارے ڈسٹرکس ہم پارے تیرہ ڈسٹرکوں کی بات کریں گے ریشو کے حوالے سے we can say approximately there is only 50% of margin جس میں لوگوں کو ساف پانی مل رہا ہے پینے کے لیے جبکہ ultimatum اور target کی بات کرے تو ایک سال میں اس کو مکمل کرنا تھا اب ایک سال میں آپ کتنے سارے ڈسٹرکوں کو complete کریں گے جہاں پر آپ ساف پینے کے حوالے سے لوگوں کو پانی پہنچائیں گے جبکہ ابھی 50% margin بھی نہیں پہنچایا جا رہا ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ ابھی ڈسٹرک گاندرپل کا ہی ایک اچھا ریشو مازن دکھائی دے رہا ہے جہاں پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ لوگوں کو ساف پانی پینے کا موقع میں ارفان اگر ہم جل جیون مشن کی بات کریں گے تو مرکزی سرکار کا یہ منشاہ تھا کہ ہر گھر کو پانی ساف پانی نصیب ہو لیکن جب ہم وادی کشمیر کی بات کریں گے تو وادی کشمیر میں پہلے سے ہی قدرتی وسائل آبی زخائر ہمارے پاس ہے باقی ریاستوں کے مقابلے میں یا باقی خطوں کے مقابلے میں وادی کشمیر میں اتنا وقت محکمہ جل جیون کو کیوں لگا یہ سکیم زمینی سطح پر عملانے میں جبکہ پہلے سی اس کے حوالے سے جانکاری پروگراموں کا بھی نکات کیا گیا لیکن اس کے باوجود جو ٹارگٹ دیا گیا تھا وہ ٹارگٹ بھی پورا ہوا لیکن سبھی علاقوں میں پانی لوگوں کو میاں نہیں ہوا آخر وجہ کیا ہے کہ اتنے وسائل ہونے کے باوجود بھی وادی کشمیر کے اندر سرکار اپنا ٹارگٹ پورا نہیں کر پائی بہت بڑی بات آپ نے کر دی امین بھائی جہاں تک میں نے پہلے ہی پروگرام میں پروگرام کے آغاز میں ہی اوپننگ میں ہی کہا کہ بدقسمتی کی بات ہے نو ڈاؤٹ وی ہاو فینٹاسٹک پونٹس آل راون ریورز جہلیم بغیرہ اس کے ساتھ ساتھ ابھی پانی کے جو زخائر ہے وہ بہت زیادہ ہے پروہ دیگار نے وادی کشمیر کو پانی کے زخائر سے بر بر کے رکھا ہے مگر جہاں تک دیکھا جائے یہ دو سائیڈ سے اگر ہم دیکھیں گے وان سائیڈ آف دی سٹوری ہو سکتا ہے دیپارٹمنٹ جو ہے لابس رہا ہوگا مگر ادھر سائیڈ آف دی سٹوری جب جل جیون کی بات چل رہی ہے تو جل جیون نے جب یہ ٹارگٹ فکس کیا ہے تو اس کا ایک الٹیمیٹم کیوں رکھا جبکہ وہ مکمل نہیں ہو پا رہا ہے کیا گراؤنڈ پر implementation کمزور ہے کیا من اور مشینری کام نہیں کر رہی ہے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں جس طریقے سے کام ہونا چاہیے تھا جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈسٹک گاندرپل ہے اب آپ دیکھ لیجئے اگر ہم ڈسٹک بانڈی پورا کی بات کریں گے ڈسٹک باراملا کی بات کریں گے اگر ہم دیکھیں گے ساؤت کشمیر کے سائٹ سے آپ ترال کی بات کیجئے آپ پلوامات کی بات کیجئے کتنے پانی کے زخائر وہاں ہیں مگر میں سمجھتا ہوں جل جیون مشن جو ہے اس کو ایک لمبی ریس کے ساتھ آگے جانا پڑے گا اور ایک چینلائزیشن کے ساتھ اس پروگرام کو آگے بڑھانا پڑے گا سو دیکھ لوگوں کو پروپرلی کلین وارٹر مل پائے گا ایک زمانہ تھا آپ کو بھی یاد ہے مشکل سے لوگ یہاں پر جو ہے پانی کے جو فلٹر وارٹرز وغیرہ استعمال کرتے تھے اب اگر ایکوگارڈ کے بڑے بڑے فلٹرز بھی لگے ہیں بدقسمتی یہ ہے کہ تب بھی پانی سافت ارفان آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں